موضوع کے انتحاد کی بات آئی تو میں سوچ میں پڑھ گیا کس موضوع کا انتحاد کروں ذہن میں آیا زندگی گلزار ہے ہم سفر دلے مستر اس نے ممنون پریہا منا سلطان پیرا سلطان اس کا سلطان اس کا جنبان موضوع کا خود ہی بہتا کیجئے کہلے میں اس نے موجوات کیا یہ کھلا تضاب نہیں ہے موضوع صاحب بڑی مہت اور تگو دو کے بعد مجھے موجو مل ہی گیا جوانی پانچ دن کی ڈگری پانچ سال کی موضوع صاحب انسان کو پانچ سال لگتے ہیں ڈاکٹر بننے میں اور پھر دوبارہ انسان بننا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے منا بے صاحب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جوانی خوبصورت لڑکیوں پر لائنے مارنا ہے لائبریلی میں بیٹھ ہی پریوں کو تارنا ہے کنٹین پر بیٹھ کے نظروں کو دھومانا ہے تو جناب زیرکار میں اسے سو فیصد اختلاف کرتا ہوں میری آج کی تقریر ایس ایم جی کی خوبصورت لڑکیوں کے نام جو یہاں کم ہی پائی جائے دی ہیں میری آج کی تقریر ایس ایم جی کے آڈیٹوریم کے نام جو بھی تک بنا ہی رہی میری آج کی تقریر ایس ایم جی کے سپورٹ کمپلیکس کے نام جو بان تو گیا ہے مگر خیالوں میں جناب زیرکار میری آج کی تقریر ایس ایم جی کے لڑکوں کے نام جنہوں نے کبھی اچھا کام کرنے کی زہمد ہی نہیں کی جناب زیرکار میری آج کی تقریر ایس ایم جی کے اس فیجر کے نام جنہوں نے کبھی اپنے رولز نہیں توڑے جناب صدر اتنا لمبا عرصہ ہو گیا مجھے ڈیگری نہیں ملی جہاں مجھے یاد ہے جب میں ایس ایم سی میں ایک پہنی آیا تھا تو میرا وزن ستر کلو تھا آپ جناب زیرکار میں سات سو گرام کے رہ گیا ہوں جناب زیرکار میں پہنے باہر ملکا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ مرد ہے آپ کہتے ہیں یہ مرد ہے جناب زیرکار ایم ڈی بی ایس کے پہنے دن کی یاد تو بس ایسے ذہن میں رہ گیا جیسے 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 کھلتا گلاب جیسے شاعر کا خواب جیسے اجلی کی رنگ جو پہ دیا جناب زیرکار کیا بتاؤں یہ پانس سال کتنی مشکل سے گزر رہے ہیں اتنا مشکل اتنا مشکل جتنا کسی لڑکی کو ایف بی سے موبائل پہ لانا اتنا مشکل اتنا مشکل جتنا مصبہ کا سٹرائک ریٹ پچاس سے محبت جا رہا اتنا مشکل جتنا میرا کی انگلیزی کا بہتر ہو رہا اور اتنا مشکل جتنا کنٹین پہ کھانے کے بعد دوستوں سے پیسے کٹے کر رہا جناب زیرکار میں درتا ورتا کسی سے نئیوں کہنے والے جردت صاحب سے لے کر جیے بھٹوں کا نعرہ لگانے والے نیک نام صدر سے لے کر ہاتھیوں کو ٹیکہ لگانے والے کلانی اور راجہ رینٹل کہلانے والے صاحب سے بعد تو اب سر کے بالوں سے محروم دو بائیوں کا کھا گئی اور تو آج جناب زیرکار تو بدیلی ہو گئی کہنے والے خان ساتھا جا گئی مجھے ٹیک نہیں نہیں ملی جناب زیرکار جناب زیرکار کیا بتاؤں جب میں کالیج میں پہلے آیا تھا تو بات بڑی کابلے گو رہا ہے تھرڑی ہے فور تھی ہے جب میں کالیج میں پہلے آیا تھا تو پیسوڈ ڈپارڈمنٹ کا مقصص چھوٹا کا ہوتا تھا جناب زیرکار اب تو وہ بھی بڑا ہو گیا مجھے دیگری نہیں نہیں جناب زیرکار اتنا انتظار تھا کسی مجھے لیالہ کا مرزہ نے صاحبہ کا فرحان نے شریع کا اور پننوں نے سسی کا نہ کیا جتنا میں اپنی دیگری کے مکمل ہونے لگے گیا جناب زیرکار کیا بتاؤں پچھلے پانچ سالوں میں شارو خان کی پچاس فلمیں پچھلے پانچ سالوں میں شارو خان کی پچاس فلمیں پاکستانی ٹیم کے تیس کیپٹن بدل گئے پچھلے پانچ سالوں میں وینا نیکنام منی بدران شیلہ جوان ہو گئی فیکٹری ہے دیا کے مچہ تک بار گئے لیکن جانے دیگری نہیں نہیں حاوث ہے آپ کو میری ایکسس کے کلاس فالوس میں بھی کہنا شروع کر دیا ہے ہماری جان پر آئی ہے تمہارا تو ہاسا ہو گیا اوے تو حجتہ کلے ہیں ساڈہ تکاتا بھی ہو گیا جناب زیرکار دنیا کی کوئی سوز کوئی تقریر لڑکیوں کے ذکر کے بغیر ادوری ہے جیسے وجود زنس ہے تشویر کائنات میں رنگ کسی لائک موکیا آئی لائک سینس آئیے جناب زیرکار کی جو ہے کہا جاتا ہے کہ بندہ بشرم ہونا چاہیے جیسے تو آنی جانے ہیں دراصل میری شرابت کو شرارت میں دگلنے میں ان پانچ سالوں کا بڑا ہاتھ ہے جہاں راب صدر اگر میں اتنا شریف ہوتا تو پوگو دیکھنے کی بجائی یہاں تکریر کے لیے آتا جناب زیرکار اگر میں اتنا شریف ہوتا تو یہاں پہ بیٹھی سائرہ ساجدہ سدرہ آمنا آمن آشہ مدیہ مدیہ جرہا کے نام اور نمبر یاد کرتا راب صدر اگر میں اتنا شریف ہوتا تو جو پانچ سالوں میں بیٹھی گلابی رنگ کے کپڑے پانی لڑکی بڑی دیر سے میری طرف دیکھ کے شکلیں بنا رہی ہیں کنام لیتا راب صدر بات تو پرانی ہے لیکن کرنا مقصود ہے دنیا میں تین طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں بہت خوبصورت لڑکیاں خوبصورت لڑکیاں اور اسنسی کی لڑکیاں راب صدر اگر دیکھ لیا تو بات سمیز جیسے گھر کے دیکھ رہا ہے اور اگر نہ دیکھا تو ساتھ والی کہتی میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہوں مجھے دیکھا تک نہیں جناب صدر جناب صدر لڑکوں سے تو خاص یہ لگتی ہے انہیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے نیوٹن نے گر کے ہوئے شید کو دیکھا تھا جیسے امریکل قائدہ کو دیکھتا ہے جیسے ہیٹلر یوڈیو کو دیکھتا تھا جیسے اے ان پی والے کالا باگ ڈین کو دیکھتے ہیں جیسے مصطفیٰ کرشید تبال کی مشہوری میں تھا کہنے کے بعد دیکھتا ہے جیسے شیر رشید ہر نئی آنے والی اپسس کو دیکھتا ہے نادے جیوٹار میں پوچھتا ہوں کیا تصور ہے ان بیچاروں کا ان خوبصورت محسوم نوجوانوں کا نادے جیوٹار ماظر چاہتا ہوں مدت کو زیادہ ہی لے لیا لیکن جاتے ہوئے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں جاتے ہوئے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں اس بے شرم دل سے آواز یہ آئی ہے اس بے شرم دل سے آواز یہ آئی ہے رولتے کے ایاں پر چس بڑی آئی ہے